موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ لوگ امیدے بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسطح مسکراتا اور خوش اور آباد رکھے تو آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی جو اکثر آپ ریسٹورانز میں جا کے کھاتے ہوں گے آرڈر کرتے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں موسٹ فیوریٹ چکن ریسپی فوائل چکن جس کے لیے تقریباً میں نے ون کیجی چکن لی ہے چکن کی لیک پیس لی ہیں جن کو میں نے بڑے سائز کا لیا ہے اور اس میں تقریباً ایٹ چکن کی لیک پیس آرام سے آ جاتی ہیں اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لی ہے فوائل کیونکہ فوائل چکن ہے تو فوائل کی ضرورت تو پڑے گی اور تقریباً میں نے ون لار سائز کا کپ لیا ہے وارٹر کا یا آپ کہلیں کہ ایک سے دیڑ گلاس میں نے وارٹر لیا ہے ٹو ٹیبلسپن میں نے جنچر اور گارلک لیا ہے فریشلی گریٹ تھری گرین چلیز لیا ہے ان کو بھی میں نے فریشلی گریٹ کر لیا تھا ٹو میں نے لائم جوس لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کوٹر کپ یوگرٹ سپائسز میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپو گھرم مسالہ ون ٹی سپون ریٹ چلی اور بلیک پیپر پاودر سالٹ ٹو ٹیبلسپن میں نے لیا ہے کیچپ ٹو ٹیبلسپون میں نے لیا ہے وہنیگر برن بک سائز کا میں نے پوٹیٹو لیا ہے اور برن بک سائز کی میں نے کیوپس میں کہت لیا ہے اور میں نے لیا ہے اوئل جو کہ ہم حسبیہ ضرورت استعمال کریں گے تو یہاں سب سے پہلے میں اپنی جو چکن ہے اس میں میں پانی ڈال دوں گی دیڑ کپ میں نے پانی لیا ہے اور ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون وینیگر ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے اس میں مکس کر کر تقریباً ہاف این آور میں اس کو سوک کر کے رکھ دوں گی آپ جتنا دل چاہے اس کو سوک کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو ٹائم پیریٹ دیں گے یہ اتنی اچھی اور اندر سے بھی کل جائے گی بہت ساپٹ بنے گی کیونکہ اسے ہمیں دینا ہے سٹیم پہلے ہم اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے سٹیم دیں گے تو اس کو تقریباً آدھا سے پون گھنٹا میں اسے اچھی طریقے سے بھیگوں گی جہاں میں نے چکن کو سرکے اور پانی میں بھیگو دیا ہے دوسری طرف میں نے اپنے جو کیوب میں کٹے ہوئے گاجر اور آلو ہیں ان کو میں کروں گی بوائل اور ان کو بھی تقریباً میں فلڈن بوائل کروں گی اور اس میں تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے سالٹ تاکہ اندر اس کے اگر گاجر میں یا آلو میں کچھ مٹھاس ہے تو وہ مٹھاس ختم ہو جائے اور اس کو ہم فلڈن بوائل کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے جو سپائسز لیے ہیں ان سارے سپائسز کو میں مکس کر دوں گی جس میں چاٹ مسالہ گرم مسالہ لال مرش کا پاوڈر بلیک پیپر کا پاوڈر اور سالٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے آدھا ہم کوکنگ میں یوز کریں گے اور آدھا ہم بعد میں یوز کریں گے میں آپ کو فردر ریسپی میں بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو یہ بہت مزی کی بننے والی ریسپی ہے پوٹیٹوز اور کیرٹ اچھی طریقے سے بوائل ہو گئے تھے تو ان کو میں نے نکال لیا ہے پانی میں نے ڈرین کر دیا تھا اب یہاں میں نے لیے کڑھائی جس میں میں تقریباً ٹو ٹھری ٹیبل سپون ڈالوں گی ہمیں زیادہ آئل نہیں استعمال کرنا ہے بہت ہی میریموم سا ہم آئل استعمال کریں گے اور جو ہم نے چکن کو پانی میں سوک کر کے پانی اور سرکے میں سوک کر کے رکھا واتہ پوٹی فائٹ منٹ میں نے تقریباً اس کو دیئے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے پانی میں سے اور سرکے میں سے نکال کر ہم آئل میں اسے ڈال دیں گے اور ہم اگر آپ کے پاس اس سے بڑا پین ہو تو آپ اس سے بڑا پین بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ پین اس لیے لیا ہے کیونکہ اس میں مسالہ اچھی طریقے سے ایک دوسرے پیسز میں جو ہے وہ لگ جائے گا تو میں نے اس لیے زیادہ بڑا پین نہیں لیا اگر کوئی چاہے تو وہ بڑا پین بھی لے سکتا ہے تو بس اس کو میں تھوڑا فرائے کروں گی چکن کا جب کلر چینج ہو جائے گا تو ہی پھر اس کے بعد ہم اپنے سپائسز اس میں ایٹ کریں گے یہ بہت مزیقی بننے والی ریسپی ہے آپ اکثر بوفے میں اور ریسٹوران میں جا کر اسے آرڈر کرتے ہوں گے اور وہاں تو یہ خیر بہت ہی ایکسپینسیف ملتی ہے لیکن اگر آپ گھر میں بنائیں تو اتنی ایکسپینسیف نہیں بنتی اور آپ اپنے گھر میں بناتے ہیں تو آپ کو خود سے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے صفائی سے بنائی ہے اور آپ اپنی مرضی سے اس میں مسالے اور سپائسز کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بنائی ہوئی چیزوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو یہاں چکن کو میں نے اچھی طریقے سے آئل میں فرائے کر لینا ہے اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب یہاں کلر چکن کا چینج ہو جائے گا تو میں اس میں فریشلی گریٹ کی ہوئی جو گرین چلیز ہیں وہ ایٹ کروں گے اور میں نے یہاں تھوڑی سپائسی گرین چلی ایٹ کی ہیں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح میں نے فریشلی گریٹ کیا ہوا ایک بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے یہاں میں نے ٹو لیمن لیا تھے جس کا میں نے جوس نے کال لیا تھا اور پھر میں نے وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور یہ جتنے بھی سپائسی تھے ہم نے پرپیر کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہاں میں تقریباً آدھے سپائس پاوڈر جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تقریباً چکن کو اتنا پکائیں گے کہ چکن پوری طرح سے گل جائے اور اچھی طریقے سے میں اسے مکس کروں گی آپ لوگ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ لوگ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگ کے لیے وہ ریسپیز لے کر آؤں جو آمن طور پر گھر میں نہیں بنائی جاتی میری ہائیوے سٹائل چکن کڑھائی کو بھی بہت آپ لوگوں نے پسند کیا بہت بہت شکریہ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹائے کیجئے اور آپ لوگ کو اگر کوئی اور فرمائش ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں تو مجھے بہت اچھا لگے گا میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی فرمائش کو ضرور پورا کروں تو یہاں میں نے سپائسز کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب میں اسے پکنے دوں گی تو یہاں چکن ہماری اچھی طریقے سے گلنا ضروری ہے اور ہمارا جو بھی اس میں مسالہ ہے وہ پوری طرح سے ڈرائے ہو جانا چاہیے ہمیں اس میں ذرا بھی مسالے کی یا ذرا بھی گریوی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پوری طرح سے اس کو ڈرائے کر لینا ہے تو چکن ہماری گل رہی ہے تو دوسری طرف میں نے لیا ہے کوارٹر کپ یوگرٹ اور یوگرٹ میں میں ایٹ کروں گی باقی بچے ہوئے سپائسز اور تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کیچپ اور اسے ہم اچھی طریقے سے یوگرٹ میں مکس کر دیں گے اور ایک طرح کی ہم بنا لیں گے چٹنی اور اس کو ہم کس طریقے سے ریسپی میں استعمال کریں گے آپ آگے چل کے ریسپی میں دیکھئے گا اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور یہ بہت مزیکی بنتی ہے اسے ایک ٹینگینس بھی آ جاتی ہے ریسپی میں بہت ٹیسٹی فلیور آتا ہے تو یہاں چکن ہماری بلکل اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو گئی ہے اور اس میں موجود جو مسالہ ہے وہ بھی ہمیں بلکل جرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے ٹھنڈا کر لیں گے میک شور کہ آپ اس چکن کو اچھی طریقے سے پہلے ٹھنڈا کر لیں تو یہ ایک کلوز اپ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہماری اچھی طریقے سے گل گئی ہے اور بس اب ہم اسے نکالیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں نکالنے کے بعد اسے ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہاں میں نے لیا ہے کڑھائی میں تقریباً ون کپ وارٹر اور وارٹر کو میں نے بوائل ہونے دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے درگ دیا ہے سٹیمر سٹیمر پانی سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور چکن کو بھی میں نے کر لیا ہے ٹھنڈا اب ہم اسے کریں گے فوائل میں ریپ اور میں اس کو کس طریقے سے اسیمبل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے لی ہے فوائل اور فوائل کو میں نے اچھی طریقے سے پیسز میں کٹ لیا تھا اور آپ آپ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے میں ریپ کر رہی ہوں میں نے لی ہے تقریباً ون لیک پیس اور اس میں میں نے تھوڑی سی ویجیز ڈالی ہے آپ جتنی دل چاہے اس میں ویجیٹیبل ایٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں کالی فلار کو بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں بینز بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ریسپی میں ویجیٹیبل پسند ہیں آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں کارنز بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں پیس بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے پوٹیٹوز اور کیرٹ پسند ہیں اس لیے میں نے وہ ایٹ کری ہیں آپ کو جو پسند ہو ویجیٹیبل آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی فائل پھٹ رہی ہے تو آپ اس کو دوسری فائل سے بھی ریپ کر سکتے ہیں آپ بس یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے کور اپ ہو جائے اور کہیں سے بھی یہ کھلی نہ رہے تو اسی طریقے سے میں باقی کی ساری لیک پیس کو اچھی طریقے سے اسیمبل کر لوں گی اس کی چھوٹی سی ایک کہہ لیں کہ جس طریقے سے ٹوفی ریپ ہوئی بھی ہوتی ہے ہم ٹوفی کی طرح سے ہی لیک پیس کو بھی ریپ کر دیں گے یہ تھوڑا لینڈی ہے مگر یہ ریسے بھی بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ ایک طرح کی سائیڈ ڈیش ہے آپ اس کے ساتھ بریانی یا کچھ بھی جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ بنا سکتے ہیں تو یہاں میری چکن اچھی طریقے سے ریپ ہو گئی ہے تو میں اسٹیپر پہ اس کو اسیمبل کر دوں گی اور ایک وقت میں آپ کی جتنی آئیں آپ اتنی ہی رکھیں اس کو اوور لیپ نہیں کریں اور میں نے تقریباً اپنے فرس لوٹ میں چار لیک پیس رکھی ہیں تو بس پہلے ان کو میں پندرہ منٹ اسٹیم ہونے دوں گی پندرہ سے بیس منٹ اسٹیم کرنے کے بعد ہماری ایک لوٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ کافی گرم ہوتا ہے تو آپ کو بہت کیرفلی اسے باہر نکالنا ہے یہ ریسپی بہت مزیکی ہوتی ہے آپ اسے کسی بھی میل کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ریسپی آئیڈیل ہے اور یہ بہت مزیکی لگتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا پندرہ سے بیس منٹ اسٹیم ہونے کے بعد میرا فرس لوٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزیکی بنی ہے ویجیز میں بھی ایک بہت یونیک فلیور آتا ہے اور یہ بہت مزیکی لگتی ہے سپائیسی بھی ہوتی ہے تھوڑی ٹینگی بھی ہوتی ہے اور یہ ہماری ریسپی ریڈی ہے تو یہاں ہماری فائل چکن ہو گئی ہے ریڈی اور آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میں آپ لوگ کے کومنٹ کا انتظار کروں گی آپ لوگ اپنی فرمائش بھی کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں پوری کرنے کی کوشش کروں گی ایمیز ورل بلوگ اینڈ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ